موسیقی ناظرین آرابت میں ہوں خالد شباز آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز اسلاموفوبیا جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اس سے دگنی رفتار سے اسلام پھیل رہا ہے وضا کے حالات نے سارے دنیا کو مسلمانوں کی ایمانِ قوت اور اسلام کی طاقت کے بارے میں سنچنے پر مجبور کر دیا یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے نہ صرف عام افراد بلکہ انٹرنیشنل فیم سیلیورٹیز کے اسلام خوبل کرنے کے تلاعات مل رہی ہیں جسے اسلام دشمن طاقت پریشان اور حیران ہیں اگرچہ کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے انٹرنیشنل میڈیا نے سنسر کیا ہے اس کے بوجود سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں کے حالات کی جس طرح سے اکاسی ہو رہی ہیں اس نے ایک طرف اسرائیل کے سلمہ ستم کے خلاف نفرت کی لہر پیدا کی تو دوسری طرف غزہ کے نہتے بھوکے بیبس فلسطین مسلمانوں کی حمد جررت حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی سپیرٹ کو خیراجت تحسین پیش کرنے پر مجبور کر دیا غزہ جہاں رمضان میں سہر کے لیے کچھ نہیں اور افطار کے لیے کچھ نہیں اس کے باوجود ماسوں بچے خواتین اور ضعیف حضرات روزہ رکھ رہے ہیں مسجد اقصہ میں سیکیورٹی فورسز کی سختیوں کے باوجود بڑی تعداد میں نماز ادا کی جا رہی ہیں اس جذبے نے دنیا والوں کو اسلام کو سمجھنے اس کے مطالعہ کے لیے مجبور کر دیا بڑی تعداد میں خوران پاک کے نسکر حاصل کیا جا رہے ہیں جو دنیا کی ہر زبان میں دستیا ہے جس کسی نے ایک مردبہ خوران سمجھ کر پڑھا وہ مشرف با اسلام ہو گیا ان دنوں ویل سمیتھ ویوین ڈیسنا لیل جان کے چرچے ہیں ویل سمیتھ ہالی ویڈ کے مشہور اداکار ہیں جنہوں نے عظیم باکسر محمد علی پر بنائی گئی فلم میں محمد علی کا رول کیا کہا جاتا ہے کہ محمد علی کی زندگی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا تھا اور وہ مشرف با اسلام بھی ہو گئے تھے مگر اس کا اعلان نہیں کیا گیا مگر اس رمضان میں انہوں نے یہ انکشاف کر کے تہلکہ مچا دیا کہ انہوں نے قرآن مجید کا ہر ورک سمجھ کر پڑھا ہے اور یہ آئینے کی طرح شفاف ہے ویل سمیتھ کے اس بیان سے ایک طرف اسلام دشمن طاقتیں پریشان ہیں تو دوسری طرف ان کے چاہنے والے بھی اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں ویل سمیتھ نے کئی مشہور فلموں میں کام کیا جن میں انڈیپینڈنس جے سکس ڈگریز آف سپریشن اللہ دین خابلے سے کر رہے ہیں یاد رہے کہ حالی میں دبائی میں ایک مشہور مارکٹنگ کمپنی ممراسم جرمنی کی مارٹینہ نے اسلام خبر کیا اور اپنا نام مریم رکھا اور ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں اب ذہنی سکون ملا ہے حالی میں ورلڈ ہجاب ڈے کے موقع پر چار پریشن قواتین نے اسلام خبر کیا سعودی منسٹری آف اسلامی اگرفیرز کال انڈ گائیڈنس کے مطابق سعودی عرب میں گزشتہ پانچ برس کے دوران ساڑھے تین لاکھ غیر مسلم افراد نے اسلام خبر کیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بولی وڈ کے کئی مشہور اداکار اور میگا سٹارٹس جو عزت دولت شہرت کے باوجود ڈپریشن کے شکار ہیں قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں کئی اداکاروں نے خفیہ طور پر اسلام قبل کر لیا جس کا انکشاف کرنے کے لیے وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان دنوں انتہا پسند ناصر اسلام دشمن سرگرمیوں میں مشغول ہیں یہ تھی آج کے اہم خبر پر نظر اور کچھ ایسی اہم خبروں کا لے کر ہم پھر آثر ہوں گے اگلے بلیٹن میں تک تک کے لیے دیکھتے رہیے گواہ